بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رزق دے جھک جاؤ تکبر میں نہ آؤ انسان کو جانور نہ بنا دو انسان سمجھو میرے نبی نوکروں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے اپنے ملازموں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے تمہارے گھروں میں نوکروں کے برطن الگ ہوتے ہیں تمہارے الگ ہوتے ہیں تمہارے برطن میں نوکر پانی پل اس کی شامت آجات تمہارے برطن میں نوکروں کو روٹی کھالے اس کی شامت آجات یہ کوئی عزت کی چیزیں نہیں ہیں ٹکہرس و حوث کو چھوڑ میاں متدیس بدیس پھرے مارا کزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا کیا بدیا بھینسہ بیل شتر کیا گونی پلا سربارا کیا گیاں چاول موٹ مٹر کیا آگ دعا اور انگارا سبٹھا اٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا ایک سانس نکلنے کی دیر ہے میرے رب کی قسم کوئی نہیں کہے گا مولانا تارک جمیل ڈیڈ باڈی بیٹے کہیں گے بیٹیاں کہیں گی میت اٹھاؤ ڈیڈ باڈی اٹھاؤ کوئی نہیں کہے گا جنرل صاحب کو اٹھاؤ حضرت علامہ صاحب کو اٹھاؤ کوئی نہیں کہے گا صدر صاحب کو اٹھاؤ ڈیڈ باڈی اٹھاؤ ملک فہد مرہوم فوت ہوئے میں حرم میں تھا ان کی غائبانہ نماز جنازہ میں آگے ہو کے بیٹھا کہ میں سنو آج کیا اعلان ہوتا ہے کیونکہ روزانہ اعلان ہوتا ہے الصلاة علی المیت میت کی نماز جنازہ آج تو ان کا بادشاہ مرا ہے آج تو بدنے کتنے ٹائٹل دے کر کہیں گے آواز آئی الصلاة علی المیت میت کی نماز پڑھو او میرے بھائی بہنوں کیوں اس مٹ جانے والی دنیا پہ تکبر کا شکار ہوتے ہو کیوں اپنی ہستی اور اوقات کو بھولتے ہو کیوں اللہ کے غریب بندے بندیوں کو جانور اور چیونٹیاں بنا دیتے ہو کیوں اپنے آپ اپنی ہستی کو بھول جاتے ہو بیٹھ کا پھٹ جانا یاد چار دن کے بعد کبر کھو دو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کیا ہستی ہے کیا اوقات ہے اجل ہی انہیں شوڑا نہ کسرا نہ دارا اسی سے سکندر صفات بیہارا ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت ستارا بڑا رہ گیا سب یوں ہی تھاٹھ سارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے دنیا کو فتح کرنے نکلا سکندر اور بارہ سال میں زیرو زبر کر دیا اس نے دھرتی کو اور خود 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 بتیس سال دس مہینے اور آٹھ دیں اور جب موت نے جھٹکا دیا اراک میں پہنچا ہوا ہے اسے میرے ذلہ ملتان میں تیر لگا باب سیفر یہ اٹکسلا سے جب ہٹا ہے تو ملتان کو فتح کرتا ہوا نکلا ملتان اسے تیر لگا اس کا زخم گہرا ہوا اس نے اس کے بدلے میں میرے ذلے کے کتے بلے بھی زبا کرواتا انسان تو زبا کرواتا تھا وہ نے کہا کوئی جاندار آنکھ زندہ نہ بچے یوں اس نے تلوار پھیری کہ انسانوں کے بھی کھوپڑیوں کے منار اور گائے پکریوں کے بھی کھوپڑیوں کے منار لگا دیئے اور وہی زخم پھر باب العراق میں جا کے موت کا سبب بنا جب موت نے چھٹکا دیا بتیس سال دس مہینے آٹھ دن یا بارہ دن اس کی عمر تھی اس کی آخری خواہش سنو آخری خواہش کوئی ہے کوئی ہے کہ مجھ سے میری ساری سلطنت لے دے اور مجھے چند دن زندگی ادھار دے دے میں اپنے دیس میں مرنا چاہتا ہوں عراق آگے ترکی آگے مکدونیا ایک مہینے کا سفر باقی ہے ایک مہینے تیس پہنتیس دن کا سفر باقی ہے وہ تیس پہنتیس دن مستعار مانگ رہا ہے ادھار مانگ رہا ہے لاکھوں انسانوں کو سبا کر کے کھوپڑیوں کے منار بنانے والے کو اللہ نے چوہے کی طرف بے پس کر کے مارا اور ساری دنیا کو ٹنکے کی چوٹ پر بتایا کہ کل من عليها خان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام کل نفس طائقہ الموت اذا زلزلت یت انسان کی موت اذا زلزلت الارض زلزالها یزمین کی موت اذا الشمس قوبرت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال صیرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش هشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوبجت واذا الموقود سغلت بأی ثنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء کشتت واذا الجحیم سغلرت واذا الجنت ازلفت من رب ساری کائنات کی موت بتارا اذا الشمس قوبرت سورج کی موت واذا النجوم انکدرت ستار کی موت واذا الجبال سیرت فہار کی موت اذا السماء انفترت ایک موت کل کائنات پہ اللہ لنے والا ہے جب ساری کائنات سیرو سبر کر کے سب کو موت کے کھاٹ سلا کر سوات آسمان کے فرشتوں کی جن نکال کر پھر آخر میں تکبر سے پوچھے گا کون باقی ہے ملک الموت اسرائیل کہے گا عرش کے فرشتے باقی ہیں اور ہم چار باقی ہیں اللہ فرمائے گا جبریل میکائل کو موت آجائے کبھی نہ بولنے والا عرش پکارے گا عرش عرش یا اللہ جبریل میکائل کو تو بچا لیں تو میرا اللہ کہے گا اسکت فقط قطبت الموت علا من کان تحت عرش خاموش ہو جاؤ میرے عرش کے نیچے موت ہے کون باقی یہ جبریل پڑا ہے یہ میکائل پڑا ہے کون باقی یا اللہ عرش کے فرشتے اور ہم دو باقی کہ یہ عرش کے فرشتے مر جائیں دھڑم سب سے بڑے فرشتے اللہ نے عرش کے بنائے لمبائی چھوڑائی پھر اللہ کہیں گے کون باقی تو کہیں گے یا اللہ ایک اسرافیل باقی جو سور پھوک رہا ہے اور تیرا عبدالام باقی اللہ کہیں گے اسرافیل مر جائے گرے گا اور ہاتھ میں سور تھا وہ یوں اڑے گا اور عرش کے ساتھ جا کر یوں لٹک جائے گا جیسے پنکھا چھت میں لٹکتا ہے اے ان کون باقی ان اسرائیل دیاں ٹنگا آئے گا دردردردردردر ان آدھی باری لاغ گئی سارے ہیں موت دے جائے کے چھکا آج نو لگ پتا جاونا جیسے لہا جو دیاونا یہ نا کون باقی تو ایسے کانپ تیو بکے گئے یا اللہ اب تو تیرا غلامی باقی تو میرا اللہ کہے گا مت فَإِنَّكَ خَلْقَمْ مِنْ خَلْقِينَ جا تو بھی مر جا تو بھی میری ایک محلوق ہے ساری کائنات موت کے اندھیروں میں تکیلنے کے بات کہے گا اللہ کہے گا مَنْ كَانَ لِي شَرِيقًا فَلْيَاتِ مَنْ كَانَ لِي شَرِيقًا فَلْيَاتِ دوسری در مَنْ كَانَ لِي شَرِيقًا فَلْيَاتِ مَنْ كَانَ لِي شَرِيقًا فَلْيَاتِ ہے کوئی تو آو اکبر میرے نبی نے کہا جب مانگنا ہو تو اللہ سے مانگنا بکارنا ہو تو اللہ کو بکارنا جن پر موت آگئی جنہیں اللہ نے بیدا کیا جنہیں موت دے جی زمین کے نیچے پہنچایا یہ نہ تمہارے سوال کا جواب دے سکتے ہیں نہ تمہاری بکار پر لبیک کہہ سکتے ہیں ایک اللہ ہے جو ہر حال میں لبیک دی کہتا ہے پہنچتا بھی ہے سنتا بھی ہے زبز نٹا پھر اللہ تعالی زمین آسمان کو ایک جھٹکہ دے گا جو بکھرہ ہوا مادہ بن چکا ہوگا کہے گا اَنَ الْمَلِك بادشاہ میں ہوں پھر دوسرا جھٹکہ دے گا پھر کہے گا اَنَ الْقُدُوسُ السَّلَامُ الْمُومِن میں ہوں قُدُوسُ السَّلَامُ مُومِن پھر تیسرا جھٹکہ دے گا پھر کہے گا اَنَ الْمُحَيْمِنُ الْعَسِيزُ الْشَفَّارُ الْمُتَتَبِّرُ کیا حبت ہے ان الفاظ میں کیا جلال ہے ان الفاظ میں میں ہوں مُحَيْمِنُ جَفَّارُ مُتَكَبِّرُ پھر اللہ کہے گا اَنَ الْمُلُوك بادشاہ کہاں ہے اَنَ الْجَبَّارُونَ ظالم کہاں ہے اَنَ الْمُتَكَبِّرُونَ تَكَبِّرُ کرنے والے کہاں ہیں گردن ٹھڑی کر کے ایڑی مار کے زمین پر چلنے والے کیا خوبصورت اللہ نے قرآن مثال دی اے کیوں ایڑی مار کے چلتے ہو زمین پھار دوگے میری اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضِ لَا تَمْشِفِ الْأَرْضِ مَرَحَ اَرَيْ بَاگل دیوانِ دیوانی اَقَڑ کے مَجْجَلْ اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضِ ایڑی مار کے زمین توڑ کے دکھا تیری ایڑی ٹھوٹے گی زمین نہیں ٹھوٹے گی وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَابَ طُولَ اور تقبر سے گردن کو اُچھا کر کے دکھا تو ایک چھوٹی سی پہاڑی سے اوپر نہیں نکل سکتا تو کائنات کے نفس سے ٹکر کیوں لے رہا ہے کہاں ہیں تقبر کرنے والے پھر اللہ کہے گا اِنِّي بَدَعْتُ بِالْدُّنِيَا بَالَوْتَمُ شَيْطَانِ مُحَمَّدُ شَيْطَانِ مُحَمَّدُ